جی تینکیو میریسا ایران احزائل اس وقت میں اپنے ابو اور امی کی قبر پر موجود ہوں آپ کے دادا اور دادی کے لیے جبکہ جہانیاں کے اندر ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جن کے وسیلہ سے آج پوری دنیا کے اندر خدا کا جلال ظاہر رہا ہے بشرتے ہم اس ایمان سے نہیں آئے کہ ماں باپ یہاں پر ہے یہ تو مٹی کی قبریں ہیں وہ تو آسمان پر ہیں لیکن ان کے جو خاکی جسم تھے وہ یہاں پر ہیں تو اس لیے ایک نشان دنیا کے اندر رہا جاتا ہے کہ یہ باپ کی قبر ہے یہ ماں کی ہے لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا تو انسان مٹی سے بنتے ہیں اور مٹی کے اندر چلا جاتے ہیں لیکن انسان کی یادے رہا جاتی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پاسانور فضل صاحب کے لیے پاسانور صاحب کے لیے اسی طرح ایسٹر فضل کے لیے اس کے بعد پھر میں ہو شوکر اسی طرح عمران فضل اسی طرح پھر اس کے بعد ریچل ہے ریزوان ہے اور آمر فضل صاحب ہے سوہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آٹھ بچوں کو اس جوڑے نے جنم دیا اور آٹھ بچوں کی پروش کی اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گو آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن ان کی یادے جو ہے فضل نام جو ہے خاندان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر خدا ان کے نام کو جلال دے رہا ہے تو میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں پر ہمیں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی پروش کی اگرچہ آج جہانیہ کے اندر ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں اس لیول پر نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہماری پروش کی ہے اور آج پوری دنیا کے اندر آٹھوں کے آٹھوں بہن بھائی خدمت کرتے ہیں اور یہ خدا ان کے نام کو جلال دیتی اس بات کے لیے ابو کی بہو بینش ہو کے اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ابو بہت پیار کرتے تھے آپ کو آپ کیا کہنا چاہیں گی کیسے افیر کر رہے ہیں اور جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں جہانیہ کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم ہر دفعہ جب جہانیہ میں آتے ہیں تو ہم یہاں پر آتے ہیں اور امیر اسیم کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ابو فضل جو میرے ساتھ رہتے تھے اور ایک لادلی بہو کے طور پر وہ ہمیشہ مجھے پیار کرتے تھے اور ابو کے ساتھ میرا بہت پیار تھا میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں اور ابو نے ہمیں بہت پیار دیا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں میری شہزادیاں ہیں اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ابو کو دیکھا ہے اور بہت وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے اور میں شکر گزاری کرتی ہوں خدا ان کی کہ ہم اس جگہ پر آئے ہیں گو کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن ہم صرف ان کو ملنے کے لیے کہ ان کا یہاں پر ایک خاکی جسم ہے یہاں پر ہم ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ایرن کو میریسا کو ہزائل کو میں کہنا چاہوں گے کہ یہ آپ کے دادہ ابو کی اور یہ آپ کی دادی کی قبر ہے اور آپ دیکھو خدا اندھا آپ کو برکہ دے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ابو تھے نا ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی کیونکہ مارا زمین دارا تھا اور یہ ساتھ ہی زمینے ہیں اور یہاں پر ہم کاشت کاشت کاری کرتے رہے ہیں اور یہ اس سائٹ پر بھی زمینے تھی وہاں پر بیماری فسنے تھی اور یہاں پر قبرستان کے اندر ہمارے دادا کی بھی قبر یہاں پر ہے اور دادی کی نہیں ہے کیونکہ ہمیں دادے کا پتہ تھا تو دادی کی قبر نہیں ہے یہاں پر کیونکہ دادا جب ہندوستان سے آئے تھے تو وہ سکھ سے جیسا کہ پاستان فضل صاحب نے بھی بتایا تھا اور جب پاکستان بنا تو پھر انہوں نے یسو مسیح کو قبول کیا جو کہ جوڑا ان کے اوپر بنا ہوا تھا سار کے اوپر وہ کٹوایا اور اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو بلیس کیا راج اس کا پھل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے سو یہاں پر ہمارے نانا جی کی قبر ہے نانی جی کی بھی قبر ہے چاچو جو کی قبر ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ جنہوں نے اچھی پرورش کی میرا دل جو ہے وہ شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب میں ان باتوں کو یاد کرتا ہوں کہ آج جب ہم جہانیہ کے اندر آرے تھے راشن لے کر تو میں اپنے ابو کو یاد کر رہا تھے کہ جب وہ کوئی بھی شخص آتا تھا زمینوں پر تو وہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو کوئی سبزی دے دے کسی کو کوئی سبزی دے دے یعنی کہ کسی نہ کسی کی مدد کرنا اور آج وہی روایت جو ہے وہ ان کے بچوں نے جاری رکھی یہ ہے تو اس بات کے لیے خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں چاہوں گا کہ پاسی یوسف غلام صاحب شکر گزاری کی دعا کریں گے ان ساری باتوں کے لیے کہ خدا ہم ترہا شکریہ ادا کرتے ہیں اچھی پرورش کے لیے فضل مسیح صاحب کے لیے اسی طرح ان کی وائف کے لیے گو آج دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں تو دعا کریں گے خدا باب خدا بیٹے خدا روال خدس پا خداون دیکھ ہم تیرے بیٹے یسو مسیح ناصری کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہر اس بات کے لیے جو آپ اپنے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں دیکھ میرا دل آج تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے تیرے خادم کی ان باتوں سے جو اس نے اپنے والدین کی بیرخم دیکھ آلات زندگی میں کہیں یقینا جب زمین پر رہتے ہوئے تیرے بندہ اور تیری بندی نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ پرورش یہ آج ایک بہت بڑا نشان ہے اچھی پرورش جو خداون دیکھ ان کے بچے پوری دنیا میں خداون دی یسو مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال پات دیتے ہیں اس بات کے لیے ہمارا دل ہم تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے ان اچھے جوڑے کے لیے ہم دیکھ تیرے بندہ تیری بندی کے لیے جو یقیناً اس مٹی میں نہیں بلکہ وہ ہم دیکھ ایمانداروں کے گروہ میں شامل ہیں کیونکہ تُو جانتا تھا تیرے لوگ روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کرتے تھے تیرے نام کو جلال دیتے تھے اور اپنے بچوں کو تیری طرف مائل کرتے تھے اور آت یہ آٹھوں بہن بھائی یقیناً دنیا میں تیرے نام کو جلال دینے کا بڑا وسیلہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس بات کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے مسیح کے نام سے آمین 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 تینکیو بھائی یوسف خدا اللہ آپ کو برکہ نے یہ بھی میں بتانا چاہتا کہ جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہ قبر تھی تو ابو نے ساتھ ہی کہا کہ بھی میری جو قبر ہے اس کے لیے جگہ بھی ساتھ چھوڑے تو یہ بڑی محبت کو قائم کیا دیکھیں کوئی بھی دنیا کو چھوڑنے نہیں چاہتا لیکن یہ بدن جو ہے یہ خاکی بدن ہے ہمارا اصل جو وطن ہے وہ آسمان پر ہے ہم اس یہ خیمہ کا گھر جو ہے بائی ممکدس کے اندلی کہہ گرایا جائے گا عارضی طور پر گھر ہے لیکن ہمیں عبدی امارت جو ہے وہ کہاں پر ملے گی وہ آسمان پر ملے گی اور وہ ان لوگوں کو ملے گی جو خداوت کے ساتھ چلتے ہیں جو خداوت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں تو یہ مسال ہمارے ابو نے امی نے ایک محبت کی چھوڑی تو میں آپ تمام جوڑوں کو جتنے دیکھ رہے ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی بیویوں سے پیار کریں بیویوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے شوروں سے محبت رکھیں تاکہ جب اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اسی طرح یادیں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر چھوڑ کر جائیں so God bless you all خدا ہم آپ کو برکت دے خدا ہم آپ کے ساتھ